پرمیشر پتہ پرمیشر پتہ پرمیشر پتہ پرمیشر پتہ موسیقی 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 جلن رکھنے والا پرمیشور کیوں کیونکہ اس کو اس نے جس کو چنا تھا وہ دوسری طرف جا رہے تھے تو ان سے وہ جلن رکھ رہا تھا اور پرنتو پرمیشور کے سوباؤں میں انگرہ میں ہم نے سنا سر کے سرمن میں جویل سر کے سرمن میں پرمیشور انگرہ کر رہی ہے اس نے محقہ دیا اور بار بار ہمیں آپ کو محقہ دے رہا ہے پرنتو اور ایک وچن پڑھیں گے ویوستا ویوران ویوستا ویوران اس کا اٹھ بات ہے اس نے تجھ کو نمر بنایا اور بھوکا بھی ہونے دیا پھر وہ منہ جسے نہ تو اور نہ تیرے پورکا ہی جانتے تھے وہ ہی تجھ کو کھلایا اس لیے کی وہ تجھ کو وہ تجھ کو سکھائے کی سکھائے کی منوشہ کیول منوشہ کیول روٹی ہی سے نہیں روٹی ہی سے نہیں جیویت رہتا جیویت نہیں رہتا پرنتو جو جو وچن جو جو وچن یہوہ کے موں سے نکلتے ہیں انہی سے وہ انہی سے وہ جیویت رہتا ہے بار 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 ان کو بھیج رہا تھا پھر بھی اسرائیل لوگ اتنے ہٹی لے تھے کہ وہ پرمیشور کو بار بار چھوڑ دیتے پرنتو پرمیشور کا اتشہ کیا تھا کہ ان کو نمبر بنائے ان کو اور پرمیشور کی قریب میں پرمیشور کا راجے کیسا ہے یہ جانچ لے تو وہاں پر اسرائیل لوگ گھڑی 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 وہ اس سے دور ہو رہے تھے ابھی جرمیہ کے بارے میں بتایا جرمیہ نے ان کو نئے جیوان کے بارے میں نئے وقتیتو کے بارے میں یا پرمیشور نیا کیا کرنے والا یہ سب بتایا تھا ایجی کل کی کیا ضرورتی ایجی کل یہ پروفٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے مطلب اس کو وہ کٹھن کام دیا گیا تھا سب سے کٹھن کام ہے وہ ہم دیکھیں گے وچنوں کے دورہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ایجی کل کے طرف دیکھیں گے تو یہ پہلا ایسا پروفٹ ہے جو بندوائی میں کیاپٹیوٹی میں وہاں پر جا کر پرچار کرتا ہے بندوائی میں رہ کر پرچار کرتا ہے ایجی کل کا ہم پڑھیں گے ایجی کل کی کتاب اس کا دوسرا دہ ہے ایک سے ساتھ وچن بڑا ہے پر پڑھئے اچھے سے سنیے اس نے مجھ سے کہا ہے منوشے کے سنتان اپنے پاؤں کے بل کھڑا ہو اور میں تجھ سے باتیں کروں گا جیسے ہی اس نے مجھ کو یہ کہا دیوہی آتما نے مجھ پہ سما کر مجھے پاؤں کے بل کھڑا کر دیا اور جو مجھ سے باتیں کرتا تھا میں نے اس کی سنی اس نے مجھ سے کہا ہے منوشے کے سنتان میں تجھے ازرائیوں کے ساتھ بلوہ کرنے والی جاتی کے پاس بھیجتا ہوں جنہوں نے میرے ویرود بلوہ کیا ہے جنہوں نے میرے ویرود بلوہ کیا ہے ان کے پرخہ اور وہ بھی آج کے دن تک میرے ویرود اپرات کرتے چلے آئے ہیں ان کے پرخہ بھی اور جو آج کے دن تک وہ کس کے ویرود اپرات کر رہے تھے پرمیشور کے ویرود آگے پڑھئے ہیں اس پیڑی کے لوگ جن کے پاس میں تجھے بھیجتا ہوں وہ نرلج سنیے تھوڑا گوھر سے نرلج اور ہٹیلے ہیں اور تُو ان سے کہنا پربو یہ ہوا یوں کہتا ہے اس سے وہ جو بلوہ کرنے والے گھرانے کے ہیں چاہے وہ سنے چاہے وہ سنے یا نہ سنے تو بھی وہ اتنا جان لیں گے ہمارے بیچ ایک بھوش وقت برگٹ ہوا ہے یہ منوش کے سندان تُو ان سے نہ ڈرنا چاہے تُجھے کانٹو اونٹ کٹارو اور بچیوں کے بیچ میں رہنا پڑے تو بھی ان کے وچنوں سے نہ ڈرنا یدا پی وے ویدروہی گھرانے کے ہیں تو بھی نہ تو ان کے وچنوں سے ڈرنا اور نہ ان کے موں کو دیکھ کر تیرا من کچھا ہو اس لئے چاہے وہ سنے یا نہ سنے تو بھی تُو میرے وچن ان سے کہنا وہ تو بڑے ویدروہی ہے آمین کس پرکار کے لوگ تھے ہم دیکھتے ہیں آج ہم پرچار کر رہے ہیں ہم آج گانے گارے سب کر رہے ہیں پرونتو وہاں پر ایسی سیچویشن میں فرمیشور ایجیکیل کو بھیج رہا ہے نیرلج لوگ ہیں ویدروہی لوگ ہیں صدا کڑکڑانے والے لوگ ہیں وہاں پر ایک سندیشتہ کو ایک بھویش وقتہ کو وہاں پر کھڑا کر رہا ہے ایسی پرستیتی ایرمیہ کے ساتھ یا پھر ایلیہ کے ساتھ یا پھر دوسرے بہوش وقتہوں کے ساتھ نہیں تھی پرمیشور بار بار ان کو ہٹی لے من والے ہٹی لے من والے بولتا ہے اور ایرمیہ کو بھی تھوڑا سا در لگنے لگتا ہے تب ہی تو پرمیشور کا وچھن اس سے کہہ رہا ہے تُو مٹ درنا یا پھر ان کا بھین یہ کرنا تو بولتے جانا وہ سنے یا نہ سنے تیرا کام کیا ہے بولتے جانا آج ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس بھی ایسے لوگ ہیں پر انتو ابھی میں تھوڑا سا تھوڑا ہیتھر جا رہا سائن میں تو ہم اور ایک ویشش بات ایجیکیل کی دیکھتے ہیں ایجیکیل کا کیوں پرمیشور ایجیکیل کو بولتا ہے اور پرمیشور کیوں پرمیشور ایجیکیل کو وہ بچن دے رہا ہے اور تمہیں اور مجھے ایجیکیل کے دورہ کیا سکھنا ہے یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں تو ایجیکیل کی کتاب تیس رات ہے اٹھرہ سے اکیس جب میں دروشت سے کہوں تو نشے مرے گا اور یدی تو اس کو نہ چتائے اور نہ دروشت سے ایسی باتیں کہیں جس سے کی وہ سچیت ہو اور اور اپنا دروشت مارگ چھوڑ کر جیویت رہے تو وہ دروشت اپنے ادھرم میں اپنے ادھرم میں فسا ہوا مرے گا پرندو اس کے خون کا لے خا میں تجھی سے لوں گا کسی سے نے کہا ایجیکیل سے کہا ہے اس کے خون کا لے خا اگر کوئی پاپی نہیں ہے یا پھر اس کو تُنے نہیں چیتایا اس اس لوگوں کو تم نے نہیں چیتایا تو اس کے خون کا لے گا کون لے گا پرمیشور کس سے لے گا ایجیکیل سے لے گا اور درا دیا اور اس کو مطلب پرمیشور اس کو بتا رہا ہے تیرے اوپر بہت بڑی ریسپونسپلیٹی ہے کہ اگر تُو ایسا نہیں کرے گا تو اس کے خون کا لے گا ہر ایک کے جو نشپاپ ہے جو نہیں جانتے پاپ کرنے والے ہیں یا پھر ایسا ہے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو تُو نہیں چیتائے گا تو اس کے خون کا لے گا کون لے گا پرمیشور لے گا اور ایک بات دیکھیں گے اس کے جیون میں تھوڑی سی کمزوری بھی تھی وہ کمزوری کو بھی ہم دیکھ لیں گے تو ہم پڑھیں گے ایجی کل تین چھبیس سے ستہویس مجھے کل یہ وچن ملا میں چرچ میں تھا یہ پریپریشن میں نے چرچ میں کیا سچی بول رہا ہوں میں وچن مجھے پہلے سے یہ 37 پہلے سے پتا تھا پر مجھے کیا بولنا یہ پتا نہیں تھا تو میں انگل سے بھی تھوڑا پوچھا تھا تو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ بھی اس میں شامل ہو جائے پڑھئے میں تیرے جیب میں تیری جیب تیرے تالوں سے لگاؤں گا جس سے تُو مون رہ کر ان کا ڈانٹنے والا نہ ہو کیونکہ وہ ودروہی گھرانے کے ہیں پرنتو جب جب میں تجھ سے باتیں کروں تب تب تیرے مو کو کھولوں گا اور تُو ان سے ایسا کہنا ایسا کہنا پرابو یہوہ پرابو یہوہ یو کہتا ہے جو سنتا ہے جو سنتا ہے وہ سن لے وہ سن لے اور جو نہیں سنتا اور جو نہیں سنتا وہ نہ سنے وہ نہ سنے وہ تو ودروہی گھرانے کے ہیں ہے آپ دیکھئے یہاں پر اور وہ اچن کو آگے پڑیں گے آپ گھر پہ جا کے پڑھئے بہت سندر اچن ہے بہت مجھے اتنا دل میں دل کلی پڑھا میں پڑھتے پڑھتے تو اتنا مجھے جھنجوڑ دیا کہ پرمیشور اس کو کھڑا بھی کر رہا ہے اور اس کی سہیتہ بھی کر رہا ہے اس کو بولنے نہیں آتا تھا وہ ڈرتا تھا تو جب جب تو بولنے جائے تو پرمیشور کا آتما تجھ پر آئے گا تیری زبان پر آئے گا اور تُو بول پائے گا پرمیشور نے وہ انوگر یا وہ آشش اس کو دی وہ آتما اس کو دیا کہ وہ اس کو بول سکے ابھی ہم آئیں گے ہمارے وچن کے اور ابھی ہم نے انٹرودکشن دیکھ لیا سب دیکھ لیا تو ابھی ہم ہمارے وچن کے اور آئیں گے 37 بہت ہی مطلب الگ پروفٹ ہے اے جی کل میں نے کچھ بھی نہیں پڑا اس کے بارے میں زیادہ نہیں پڑا ہے تھوڑا سا پڑا ہے اس کی جیون کے دوارا تمہیں اور مجھے کیا سیکھنا ہے اور یہ جو ڈرائے بونس ہے وہ کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے ہی ہم دیکھیں گے میں پھر سے ایک بار مطلب ہم نے پڑا ہے یہ وچن کو یہ ہوا کی شکتی مجھ پر ہوئی اور وہ مجھ سے اپنا آتما سما کر باہر لے گیا اور مجھے ترائی کے بیچ میں کھڑا کر دیا وہ ترائی ہڈیوں سے بھری ہوئی تھی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہم imagine کریں گے ہم سب لوگ آپ ایدھر دھیان دیں گے یہ ترائی ہڈیوں سے بھری ہوئی ترائی ہے میں بھی battleground ہو سکتا ہے ہے نا جہاں پر یود ہو گیا جہاں پر بہت ساری سینہ پڑی ہے جن کو دپنایا نہیں گیا جن کے ہڈیا ایسے ہی زمین پر پڑی ہوئی ہے وہاں پر یہ ہوا کا آتما ایجیکیل کو اٹھا کر لے کے جاتا ہے ان ہڈیوں کے بیچ میں اور ان ہڈیوں کے بیچ میں ایجیکیل کو کہتا ہے یہاں پر پرچار کر کہاں پر ان ہڈیوں کی ترائی میں ان سے باتے کر اگر ہم میں بولو کسی کو آکاش جا کے قبرستار میں تجھے پرچار کرنا ہے تو آکاش کہاں کہاں میننگفول نہیں ہے یہ نا کچھ بھی باتیں تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ایجیکیل گیا اور اس نے وہاں پر ہم پڑھتے ہیں تب تب اس نے مجھ کو مجھے ان کے چاروں اور گھومایا اور ترائی کی ترہ پر بہت سی ہڈیاں تھی اور وہ بہت سوکھی تھی تب اس نے مجھ سے پوچھا ہے منوشہ کے سنتان کیا یہ ہڈیاں جی سکتی ہیں پھر بعد میں میں نے کہا ہے پرمیشور یہ ہوا تو ہی جانتا ہے ایجیکیل کو پتا تھا کہ پرمیشور کے وچن میں مکھ میں کتنا سامر تھے ایجیکیل یہاں پر دو باتیں ہم دیکھتے ہیں ایجیکیل کو پرمیشور ہے منوشہ کی سنتان ابھی تک جیرمیہ کو یا پھر جس کو ایلیا کو سب کو نام لے کر بلایا ہے یہاں پر ایک ریسپیکٹ بتاتے ہیں ہے منوشہ کی سنتان ہے نا ہے منوشہ کی سنتان یہاں پر پرمیشور اس کو ایک ریسپیکٹ دے رہا ہے اور اس سے کوششن کر رہا ہے اور اس کوششن کا آنسر بھی ایجیکیل پھٹ کر کے نے دے رہا ہے ہاں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ کیا بھول رہے ہو یہ نہیں آپ ہی جانتے ہو آپ ہی جانتے ہو آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے یا پھر وہ کیا کر سکتی ہے پھر تب اس نے مجھ سے کہا ان ہٹیوں کے ہٹیوں سے بھائشوانے کر کے کہے ہے سکھی ہٹیوں یہوا کا وچن سنو کس کا وچن سنو سکھی ہٹیوں سے کہہ رہا ہے پرمیشور یہوا تم سے تم ہٹیوں سے کہتا ہے دیکھو میں آپ تم میں ساتھ سماؤں گا اور تم جی اٹھو گی میں تمہاری نسے اپ جا کر ماس چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑے سے ڈھاپوں گا اور تم میں ساتھ سماؤں گا اور تم جی ہوگی اور تم جان لوگی کہ یہوا میں یہوا ہی ہوں یہاں پر جو وچن کو بتاؤں گا ابھی جو وچن یہوا نے اس سے کہا تاکہ ایسا کر اور اس نے ویسا کیا تب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہٹیاں تھی آجو باجو میں بیٹھی ہوئی تھی سب ایکتریت ہو گئی اور ان کے پر ماس چڑھ گیا جیون نہیں ہے ابھی ان کے اوپر ماس چڑھ گیا اور پھر اس کے بات کیا ہوا پھر یہوا کا وچن آتا ہے اور کہتا ہے ان سے کہے چاروں دشاؤں سے اس کو بول کر ان ہڈیوں میں سب آنے کو ابھی جیون مطلب جیون نہیں ہے اس میں صرف بھاچا کو چمڑا آ گیا اوپر اور چاروں دشاؤں سے ساس سے بھی وہ کیا کرتا ہے بھائشو آنے یا اس سے ساس کو بھی بات کرتا ہے اور بولتا ہے آدھنیا دیتا ہے اور وہ ساس آ کر ان ہڈیوں میں سما جاتی ہے اور وہاں پر ایک بڑی سینہ تیار کرتی ہے ابھی ہمارا آوچن شروع ہوا ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہم نے سارا انٹروڈکشن پڑا ہے ہم نے سب کچھ جان لیا ہے میرا آپ سے ابھی پرمیشور کا آتو اوچن کہتا ہے کہ وہ اسرائیلی لوگ ہے ہڈیا جو ہے اسرائیلی لوگ ہے اور ان کے بیچ میں جا کر تجھے پرچار کیا اس نے پرچار بھی کیا اور ان کو نئے جیون کے اور پرمیشور لے جانا چاہتا ہے اور پرمیشور ان کو نیا جیون دینا چاہتا ہے جو قبروں میں پڑے ہیں جو مطلب آج آج سے ہم اس کو ریلیٹ کریں گے یہ وچن کو جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں اور تب بھی دیکھتے ہیں تو اسرائیلی لوگ بھی نیراشا جنگ جیون جی رہتے ہیں ان کے اوپر ان کو کچھ بھی ایسا مطلب جیون ہے مجھ میں یا پھر میں کچھ کر سکتا ہوں یا پھر ہم کچھ ہے یہ سب بھول چکے ہیں ہوپلیس لائف جی رہتے ہیں آج بھی ہمارے آجو میں باجو میں ہمارے آسپڑوس میں ایسے لوگ ہیں آج بھی میرے دوست میرے رشتے دار یا میرے کلیسیا میں میرے سماج میں ایسے لوگ ہیں جو ہوپلیس لائف جی رہے تو میرا کرتا بھی اونکہ پردی کیا ہے مجھے کیا کرنا ہے میں وہ ہوپلیس لائف ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کرونا سے ڈر رہے ہیں ابھی بھی ہمیں پتہ نہیں فیوچر میں کیا ہوگا ابھی بھی ہمیں پتہ نہیں لوگ ڈاؤن کب لگے گا ہم کب اور پھر سے گھر میں بن جائیں گے پھر ہمارا اوبجیوی کا ہم کر سکتے یا نہیں کر سکتے یا ہمارے اوپر پرشن ہے اور اسی پرکار کا پرشن سبھی پہ رہے پرانتو آج میں آپ سے مجھ سے خود سے ایک پرشن کہنا چاہتا ہوں کیا آپ وہ سکی ہوئی ہٹیاں ہے یا ایجی کے لے آپ کون ہے یہ آپ کو جاجنا ہے آپ کو کس پرکار سے بننا ہے وہ سکی ہوئی ہٹیاں جو ترائے میں پڑی ہوئی ہے جو ہوپلیس لائف جی رہی ہے یا پھر ان کو کچھ بھی چانسے سی نہیں ہیں ان کی لائف میں کچھ آنے کا آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ایکٹر اتمتیا کر رہے ہیں ہمارے آجو باجو میں سوسائٹ کی ویڈیو گا رہے ہیں بہت سارے ویڈیو فیموس ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ ویڈیو بنا کر سوسائٹ کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں فیس بک پہ ہم نے دیکھا کل پر سے ایک لڑکی کا ویڈیو آیا تھا سب کو پتائے ہو ہوپلیس لائف اس کو اس کے جیون میں کیا کرنا ہے اس کو اس کے جیون میں آگے کیا آشا ہے یہ پتا ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہو رہا ہے پرمیشور کا وچن اس نے پرمیشور کا وچن بتایا ہے نا جو پرمیشور نے کہا وہ اس نے ان کو کہا برابر ہے تو میں اور آپ اس ایجیکیل کے سمان ہیں یا وہ سکھی ہوئی اڈیو کے سمان ہیں یہ آج تمہیں اور مجھے جاجنا ہے تمہیں اور مجھے یہ ریسپونسپلیٹی لی ہے پرمیشور نے کہا جاؤ ایشو مسینے نئے نیم میں جاؤ اور سارے دنیا میں سسما جار پھیلاو پوٹرہ پوٹرہ آتما کے دورہ باپتی سما دو یہ ریسپونسپلیٹی تھی ہے ہے نا تم بھی ایک ایجیکیل ہے یہ دنیا میں تم بھی کون ہے ایک ایجیکیل ہے آپ کو بھی یہاں پہ وپلیس لائف یہاں پہ ویدروہی لوگ نیرلجو لوگ آپ کو سب لوگ بھی لیں گے یہاں پر سب پرکار کے جو وہاں پر لکھا ہے آپ پڑھئے آپ جاچئے وہاں پر کے جو لوگ ہیں سب پرکار کے لوگ آپ کو بھی بھی ہاں میلے گے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ ان نیرلجو کے ساتھ نیرلجو لوگ کس طرح ہی رہیں گے یا پھر ہم ایجیکیل بن کے ان کے جیون میں نیا پڑھ لائیں گے ان کے جیون کو مرنے سے بچائیں گے آج میرے بہت سارے دوست میرے بہت سارے بھائی لوگ یہ وپلیس لائف سے گزر رہے ہیں ہے نا سب لوگ تو ان کو میرا responsibility کیا ہے میں ان کو کیا کر سکتا ہوں ان کو میرے پرمیشور کے وچنوں کے دوارہ کچھ بات کر سکتا ہوں یا نہیں آج ہم بات کرنا بھی چھوڑ دیئے ہے نا ایک دوسرے سے شیئر کرنا بھی چھوڑ دیئے کیوں کوئی مزاگ اڑائے گا کوئی کچھ کرے گا ہے نا تو ہم ان سبھی جو situation اسرائیل لوگوں کی تھی ہٹی لے من کے لوگ نیرلجو لوگ بیدرو ہی لوگ آج بھی ہم اسی situation میں ہیں پرنتو مجھے اور آپ کو اس ایجیکیل کے دوارہ جو کٹھنائی میں آپ دیکھیں گے hopeless situation میں اس نے پرمیشور کے وچن کے دوارہ hope لائے تو آپ اور مجھے یہ decide کرنا ہے کہ میں ایک ایجیکیل بن پاؤں میں پرمیشور کے وچنوں کے دوارہ کسی کے جیون کو بچاؤں میں میرے پرمیشور کے وچن کے دوارہ کسی کے لائف کو بچاؤں پرمیشور کے بھون میں لاؤں یا پرمیشور کے مارگ میں اسے لاؤں یہ ہمیں سوچنا ہے یہ ہی میرا وچن ہے آئی ہم پراظتہ کریں گے دھنیواد دے پرمیشور پتا یہ سندھ سے وچن کے لئے پرمیشور پتا جو بودھی جو گھان آپ نے مجھے دیا جو بھی پرمیشور پتا گلتی ہو گئی رہے گی تو مجھے شما کرنا پرمیشور یہ ہوا اور پرمیشور پتا اس اس رسپونسیبیلیٹی کو میں اور میرے بھائی لوگ سب لوگ سنبھال سکے ایسا دھونے پرمیشور یہ ہوا یا بیٹے و ہرے کو پرمیشور پتا آشی شید کرنا پرمیشور پتا آپ کے وچنوں کے دوارہ آپ کے پرمیشور پتا آپ ان سے باتیں کرنا پرمیشور یہ ہوا جس پرکار آپ نے ایجیکیل کو اٹھایا جس پرکار آپ نے جرمیان کو اٹھایا جس پرکار اور ایلیشا کو اٹھایا سفرنیا کو اٹھایا پرمیشور یہ ہوا بہت سارے لوگوں کو پرمیشور پتا آپ نے چنہ اسی پرکار پرمیشور پتا ہمیں بھی چن کہ ہم تیرے سوسوماچار کو تیرے جیون کو ایک پرمیشور پتا سب لوگوں تک پہنچائیں اور پرمیشور یہ ہوا ہمیں یہ بدھی گیان دے کر مریپورنکر پرمیشور پتا ہم جیبوتیوں کی بھومی رہے بھومی میں رہے اور آپ کے ستی حرادنا تیری ستی پرشن سا ہم کرتے رہے ایسا تو ہونے دے اچھوٹیز دوہ درگیشی مسیح کے نام سے مانگتے سنواتو بلکہ آمین